موسیقی اور پاکستانیوں اس شاندار اس شاندار استقبال کا میں آپ کا دل سے جبیہ دا کرتا ہوا با چھوٹیوں آج میرے یہ آنے کا مقصد دنیا کو ایک پیغام دینا ہے کہ دنیا نے کشمیر کے لوگوں سے انیس سو اٹھالیس میں وعدہ کیا تھا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے مطابق کشمیر کے لوگوں کو حق ملنا تھا اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے تو آج میں یہ آیا ہوں سب سے پہلے تو دنیا کو یاد کرانا کہ وہ جو حق دیا گیا تھا کشمیر کے لوگوں کو وہ باندہ تورا نہیں ہوا جبکہ یہی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے ایس ٹیمور انڈونیزیا ایک مسلمان ملک کا ایک جزیرہ تھا وہاں کرسٹن زیادہ تھے ان کو وہی حق ایس ٹیمور کو دیا گیا اور وہ بڑی جلدی پورا کیا گیا ریفرینڈم کروایا گیا اور ان کو ازار کر دیا تو میں آج یونائٹڈ نیشنز کو یاد کرانا چاہتا ہوں میں نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں بھی یاد کرایا آج بھی کرا رہا ہوں اور ہمیشہ یاد کروں گا کہ آپ نے اپنا حق پورا نہیں کیا آپ نے جو وعدہ تھا وہ پورا نہیں کیا اور دوسری چیز میں کشمیر کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ آپ کو آپ کا حق ملے گا کشمیر کے لوگوں کو مقبوضہ کشمیر اور ازار کشمیر کہ جب آپ اپنی مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور کشمیر کے لوگ انشاءاللہ جب پاکستان کے حق میں فیصلہ کریں گے میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد پاکستان کشمیر کے لوگوں کو وہ حق دے گا ان کو وہ رائٹ دے گا کہ آپ ازاد رہنا چاہتے ہیں یا آپ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یہ آپ کا حق ہوگا میں آج دوسری وجہ سے آج دوسری وجہ سے یہاں اسی آیا ہوں کہ میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور جس طرح بھی میرے سے پہلے وزیر خارجہ نے کہا کہ سارا پاکستان آج مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ کھڑا لیکن صرف سارا پاکستان صرف سارا پاکستانی نہیں آپ کے ساتھ کھڑا مسلمان دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے اگر مسلمان حکومتوں میں کسی بھی وجہ سے کسی کی وجہ سے بھی اگر وہ آپ کو آج سپورٹ نہیں کر رہی یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ساری مسلمان دنیا کی عوام مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے بلکہ میں سے بھی آگے جاتا ہوں وہ لوگ جو مسلمان بھی نہیں لیکن جو انصاف پسند ہے وہ بھی سب آج سمجھ دے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو وہ حد دینا چاہیے جو یونیکنڈ نیشن سے بادہ کیا تھا میں یہ بھی کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آپ پیغام دیرا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب احساس ہے جس طرح کے ظلمات پہ ہوئے اور ہو رہے ہیں جس طرح گھروں میں خبر آتی ہے ماں باپ کو خبر آتی ہے کہ ان کے بیٹے کو غائب کر دیا گیا کہیں لے گئے جیل پہ لے گئے یا خبر آتی ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا میں آپ کو ایک باپ ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو پتا ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی کس قسم کی تکیفوں کا آپ سابنا کر رہے ہیں کس قسم کے ظالم کا آپ کو کامنا کھڑے اور کھڑے ہیں میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے میں چتری بھی حمد ہوئی ہر فورم کے اوپر میں آپ کی آواز بلند کروں گا اور کر رہا ہوں اور کرتا رہا ہوں گا چاہے یونائٹڈ نیشنز ہو چاہے دنیا کے لیڈرز ہو یورپین یونین کے لیڈرز ہو برطانیہ کا جو پچھلا امریکہ کا صدر تھا تین دفعہ اسے میں نے تاغیر کی کہ کشمیر کا مسئل حال کرے میڈیا کے اوپر آپ کی آواز رتھاؤں گا آپ مطمئن ہو جائے کہ جب میں نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا جب تک کشمیر ازارات نہیں ہوگا ساری جگہ آپ کی آواز بلند کروں گا میرے کہ کشمیر کا مسئلہ یہ آپ کے ظلم سے نہیں حل ہوگا دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی دنیا کی طاقتور فوج ایک عبادی کے خلاف نہیں جیت سکتی جب ایک قوم ساری کھڑی ہو جائے بڑی سے بڑی فوج دنیا کی تاریخ میں بتاتی ہے کہ فیر ہو گئی امریکہ سپر پاور ویڈنام میں نہیں جیت سکا تیس لاکھ لوگ کی قربانی بھی ویڈنام کے لوگوں نے اور آخر ازاد ہو گئے سپر پاور نہیں جیت سکی افغانستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ کتنی سپر پاور زائد افغانستان میں لیکن ایک عبادی کے خلاف کوئی سپر پاور نہیں جیت سکتی الگیریا میں فرانس نے کتنا ظلم کیا لیکن آخر عبادی کے خلاف فرانس نہیں جیت سکا ہندوستان ناؤناک فوج لیا ہے زیادہ بھی فوج لیا ہے لیکن وہ ایک عبادی ہے کشنیر کے لوگوں کی جو آپ کی غلامی قبول کبھی نہیں کرے گی جو نیا جو پچھا پیدا ہوتا ہے کشنیر میں اس کے بھی دل میں سب سے پہلے ازادی کا جذبہ جاتا ہے جتنے مزی جو مزی آپ کرے کشنیر پہ ایک لاکھ کشنیری شہادت دے چکے ہیں میں آج ہندوستان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کبھی جیت سکتے ہی نہیں جب ایک عبادی مانتی نہیں ہے آپ کو اور جو تھوڑے سے لوگ کشنیر میں ہندوستان کی حمایت کرتے تھے جب سے پانچ اگستے جو آپ نے ظلم کرنا شروع کیا لوگ ڈاؤن کیا کرسیو لگائے وہ بھی تھوڑے سے لوگ آج ازادی جاتے ہیں کوئی ہندوستان کوئی کشنیر کا سیاستان جو پرو انڈیا ہو میں آج آپ کو لکھے دیتا ہوں کہ وہ کبھی ووٹ جیت نہیں سکتا الیکشن ہی نہیں جیت سکتا کشنیر میں اس لیے اس لیے میں نے جو پہلے آج سے نلندر مولدی میں نے کوشش کی تھی آج کا ساتھ دیم کہ ہم اپنے تعلقات ٹھیک کریں اور کشنیر کا مسئلہ حد کریں ڈائم آگ کے ذریعے یونائٹیڈ نیشنز کی ریزلیوشن کے تحت ہم حل کریں میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے میں نے جب آپ کو تب کہا تو مجھے سمجھ نہیں آئی شروع میں مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ کیوں نہیں میرے ساتھ آگے پڑ رہا ہے ڈائلوگ ٹھو نہیں کر رہا پھر جب پروامہ ہوا اور پروامہ کے بعد جب بالا کورٹ پہ ہندوستان کے ایجنٹ نے آگے ہمارے درختوں کو شہید کیا آپ کو پتہ مجھے درختوں سے خاص لگا ہوا ہے تو بڑی مجھے تکریف ہوئی کہ ہمارے انہوں نے درخت شہید کر دیا لیکن تب ہی مجھے پڑا چھت گیا کہ یہ آمن نہیں چاہتے یہ دوستی بھی چاہتے بلکہ وہ پروامہ کو استعمال کر رہے تھے اور بالا کورٹ کو الیکشن جیتنے گئے اور وہ جو ان کے ایک صحافی گسوامی اس کی جو جو منظر عام میں آیا پتہ جلا کہ پہلے سی پلان کیا ہوا تھا کہ انہوں نے حملہ کرنا چاہے اور میں کہتا کیا کہ ہم نے ہمارا پروامہ سے کچھ نہیں تھا پاکستان پاکستان پروامہ کے پیچھے نہیں تھا لیکن پہلے سے پلان کیا تھا کہ بمباری کریں گے اس کو استعمال کریں گے الیکشن جیتنے کے لئے پھر منظر عام میں کیا آیا یورپین یونین کی ڈس انفرمیشن لیب پتہ چلا کہ چھے سو انہوں نے فیک سائٹس بنائے ہوئی فیک اکاؤنٹس کی جس میں سے پروپگیڈا چل رہا تھا پاکستان کی فوج کے خلاف اور عبران خان کے خلاف تو ہم دوست بھی کر رہے تھے آپ جڑیں کاٹ رہے تھے ہماری لیکن آج آپ سب کے سامنے جو آر اے سرس کا ایجنڈا تھا جو ان کی آئیڈیالوجی تھی وہ سب کے سامنے ہیں منظر آن پہ ہیں میں نے ہر فورم پہ کہا کہ جب بھی کوئی آر اے سیس جس طرح کا ایجنڈا لے کے آیا ہمیشہ اصل نقصان اپنے ملک کو کروایا آج ہندوستان میں حالات دیکھیں ملک تقسیم ہوا ہے اصل میں آر اے سیس کی آئیڈیالوجی نے سب سے زیادہ نقصان ہندوستان کو پچھایا اور پچھائے گا آج ہندوستان کے کسان نکلے ہوئے ہیں مسلمانوں کی جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں جو انہوں نے دو سیجوزنشپ کی لیجسٹریشن لے کے آئے ہیں مسلمان علیدہ تنگ کسان علیدہ تنگ جو عقلیتی ہیں ہندوستان کی وہ سب کے ڈری ہوئی ہیں کیونکہ اس طرح کی آئیڈیالوجی تھوڑی دیر کے لیے تو فائدہ پچھا دیتی ہے الیکشن بھی چھتا دیتی ہے لیکن اس کے بعد معاشرے کا سب سے زیادہ نقصان اس طرح کی فیشسٹ آئیڈیالوجی کرتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے رحمت المسلمین نہیں تھے سب انسانوں کے سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے انہوں نے سب انسانوں کو کٹھا کیا تقسیم نہیں کیا دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر نہ کبھی کوئی ہے ماضی میں آیا اور نہ کوئی آ سکتا ہے تو ہمیں اللہ نے کہا ان کی صندت پہ چلو جو بھی ان کی صندت پہ چلتا ہے وہ ہوتا ہے لیڈر قائد اعظم جب قائد اعظم نے سیاست شروع کی تو ہندو مسلم ایمبیسٹر کرائے جاتے تھے انسانوں کو کٹھا کرنے والے لیڈر کہ ملک ازاری کی جنگ لڑے جو نیلسن منڈیلا جو سانہ ساؤت ایفرکہ اس کو کیوں مانتا ہے اس نے انسانوں کو کٹھا کیا تقسیم نہیں کیا ایک تقسیم ہوئے معاشرے کو جھوڑا تو نیلسن موڈی میرا سب سے بڑا پیغام آپ کو یہ کہ آپ جو ہندوستان کو تقسیم کر کے یہ ہندوکتہ کی جو آئیڈیالوجی ہے یہ آپ کو الیکشن تو جتا دے گی یہ ہندوستان کی تباہی یہ تباہی کی آپ بنیاد رکھ رہے ہیں تو آج آج میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ ہمارے ساتھ ملک کے حل کریں اور اس کے لئے سب سے پہلے جو آپ نے پانچ اگست کو یہ قدم اٹھایا تھا تھری سیمٹی آرٹیکل ختم کرنے کا اس کو رسٹور کریں اور پھر ہمارے سے بات کریں اور یونائٹیڈ نیشن کی ریزولوشن کے تحت کشمیر کو کشمیریوں کو وہ ہاتھ دیں جو دنیا کی جو دنیا کی کمیونٹی نے ورلڈ کمیونٹی نے جو ہاتھ دیا تھا وہ دیں ہم تیار ہیں آپ سے پھر سے بات کرنے کے لئے لیکن پھر سے میں کہتا ہوں اس کو کبھی یہ نہ سمجھیں جو مجھے لگتا ہے پچھتی باری آپ نے سمجھاتا کہ ہم خود کمزوری کے عالم میں آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں یہ ملک پاکستان یہ ملک اور لوگوں کا ہے جو لا الہ الا اللہ کے کلمے کے پر منپنا تھا اللہ کے سواد کسی کے سامنے ہیں جھکنے والے لوگ نہیں ہیں یہ کسی سے نہ کبھی کسی کا خوف ہے نہ ہو سکتا ہے جو اللہ ایک اللہ کی غلامی کرتا ہے وہ کبھی کسی اور کی غلامی نہیں کر سکتا اس لیے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ جب ہم کہتے ہیں ہم آپ سے دوستی کریں گے کہ ہمیں کسی قسم کا خوف یا در ہے ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق کریں ہم چاہتے ہیں ظلم ہتم ہو ہم چاہتے ہیں کشمیری بھی اپنی ذریعی کا خود فیصلہ کریں یہ ان کا human right ہے یہ ان کا democratic right ہے اور انشاءاللہ اس right کے لیے سارا پاکستان کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے میں آخر میں آخر میں میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیونکہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صندت پر چلنے والا ہوں میری بھی پوری کوشش ہے ہے کہ میں سارے اپنے پاکستانیوں کو اکٹھا کروں جنائیت کروں اپنے سارے صوبوں کو اکٹھا کروں جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی مدد کروں جس طرح لائن آف کٹرول میں لوگوں کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا اور یہ بمباری کرتے ہیں خاص طور پر میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی پوری مدد کریں گے آپ کے لیے میں نے پورا پیکش تیار کیا ہوا ہے کہ وہاں یہ جو بمباری کے وجہ سے ڈس لوکیشن ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے میں ہر قسم کی سوچ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں ہر قسم کے نظریہ کے ساتھ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن جو میں کبھی کبھی کسی قسم کی مفاوت جو میں نہیں کروں گا میں کبھی بڑے بڑے ڈاکوں کو این آر او نہیں دوں گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کسی نے پوچھا کہ انہوں نے کہا جی یہ تو بڑی ایک قریش کی لڑکی ہے عورت ہے اس نے چوری کی ہے یہ تو قریش خاندان کی ہے تو اس کو ماف کر دیں تو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے کہا کہ اگر میں نے اس کو ماف کر دیا تو ہمارا وہ حال ہوگا جو تمہارے سے پہلے کتنی قوم میں برباد ہوئی جدر طاقت وال کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون میں کبھی چھوٹے چیروں کو جیلوں میں ڈالوں اور پڑے ڈاکوں کو این آر او دوں یہ میں کبھی نہیں کر سکتا یہ جو مظہرہ آباد میں سب جمع ہوئے ہوئے ہیں آج میں ادھر سے سننے میری بات کہ آپ نے لان مارچ کرنی ہے بشاک لان مارچ کریں آپ نے لان مارچ جنر بھی کرنی ہے میں آپ کی مدد کروں گا آپ کرنے کے لیے لیکن اگر آپ اڑٹا بھی نہ پہچا این آر او نہیں دوں گا